بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابود ویہ کناستائن تینکیو فری مچ معذرت آپ لوگوں کو کچھ انتظار کرنا پڑا آج کی پریس کانفرنس بہت اہم ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ ساری گفتگو آپ سے کرتے ہوئے رنج غم غصہ سارے سینٹیمنٹس موجود ہیں پاکستان کی احتجاج احتجاج کی تاریخ کی اندر جو علمناک واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے جیسے ہم اسلام آباد مسیکر کا نام دے رہے ہیں پاکستان کی احتجاجوں کی تاریخ میں اس قسم کا رویہ کسی حکومت یا ریجیم کی طرف سے پورا منہ احتجاجیوں کے حوالے سے نہیں ملتا ہے آج بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بہت سے اس ریجیم کے اس حکومت کے پروپیگنڈرز ہیں جن کا جواب آج ہم آدھ دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم سارا پاکستان پاکستان کا ایک ایک بچہ یہ دکھ اور یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے جس طریقے سے ایک فستائی ریجیم نے ایک جابر ایک ظالم حکومت میں پورا منہ احتجاجیوں پہ انڈسکرمنٹ فائر کیا لائیو ایمونیشن استعمال کیا لوگوں کے بچوں کی جانے لی یہ سب کچھ آپ نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا اور نیشنل میڈیا میں تو بہت سے دوستوں کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہے جنہوں نے اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کی حکومت جن حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی یہ ریجیم جن شہادتوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی اس کو جب صحافی کمیونٹی کے دوستوں نے انکور کرنے کی کوشش کی دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی تو آج ان کو بھی پابندے سے حاصل کیا گیا ان کو بھی اٹھا لیا گیا اس قسم کا رویہ اس قسم کی فستائیت آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہے میں سب سے پہلے تو آپ سے ان لوگ کے نام شیئر کروں گا جن کی شہادتیں فیل وقت کنفرم ہو چکی ہیں گو کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ نمبر تو اس سے بہت زیادہ ہے بہت سے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ان کی ان کا فیٹ کیا ہے کیا وہ شہید ہو گئے ہیں یا انہیں اٹھا لیا گیا ہے بہت سے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں ان کا ایک فگر پولیس ہمیں دے رہی ہے اور ایک فگر ہے جو ہمارے پاس ایک فگر ہے بہت سے لوگ ہیں جو زخمی ہیں اور دن ایک کٹیگری ہے جو شدید زخمی ہے کیونکہ جس دن پہلے دن یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے پر فگرز آئے اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے شہادتوں میں سو میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان ناموں سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے میں نوان کو کہوں گا یہ ساتھ ساتھ اس کو مبین ملک ان کا تعلق اپن آباد سے انہوں نے جامعہ شہادت نوش کیا عبدالقادر اگین اپن آباد سے شہید ہوئے تاریخ خان شانگلہ سے شہید ہوئے ملک صدر علی مردان سے انہوں نے بھی جامعہ شہادت نوش کیا محمد علی چار صدا سے یہ بھی شہید انیس ستی کوٹلی ستیاں انہوں نے بھی جامعہ شہادت نوش کیا محمد علیاس اسلام آباد سے یہ بھی شہید ہوئے سردار شفیق خان ان کے حوالے سے میں بعد میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس لسٹ کے بعد دیرہ غازی خان شہید عبدالرشید قلعہ سیف اللہ شہید احمد ولی پشین شہید عمران عباسی ان کا ویسے تو اسلام آباد سے مقیم اسلام آباد میں تھے پہ تعلق ان کا خان پر زلا حری پر سے شہید اور ایک اور ہمارا دوست شہید جن کا نام تاج ولی اور ان کا جنازہ آج رات جو ہے وہ آٹھ بجے ہے آج رات آٹھ بجے ان کا تعلق چار صدا سے ہے ان کا تعلق چار صدا سے ہے جو لوگ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاسکرے وہ وہ ڈیٹا ہمارے پاس آہستہ یہ ہم نے بارہ نام آپ سے اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ان کے جنازے ان کی ویڈیوز جو ان کو گولیاں لگی وہاں پہ موقع پہ ڈی چوک کے ارگر وہ ساری ویڈیوز وہ ثبوت ان کے موجود ہیں فیل وقت یہ قوائف ہیں مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں یا جو لوگ شدید زخمی ہیں یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ چیزیں کنفرم ہوگی ہمیں یہ خدسہ ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے مگر ہم آپ سے صرف وہ قوائف شیئر کر رہے ہیں جس کو ہم کل آپ کے ساتھ ان کے تمام ان کے وہ شیئر کر سکتے ہیں میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو چلا دیں صرف چند چیزیں ہم نے آپ کے لئے کمپائل کی ہے مگر صاحب یہ آپ کا ڈیٹا ہے یا یہ پولیس میں دیا ہو رہا ہے نہیں جی یہ ہمارا اپنا ویریفائیڈ ڈیٹا ہے ہمارا اپنا ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے جب تک ہم اس کو کروس ویریفائیڈ نہیں کرتے ہم کسی سے محمد علی چار صدا احمد ولی پشین بلوچستان یہ دیکھیں کہ ان کے جنازے جب ان کے شہروں میں پہنچے تو کس طریقے سے پاکستان طریقہ انصاف کے پرچم جو ہے وہ ان کے کافنز اور ان کی گاڑیوں پہ آگے آگے سردر علی سردار علی مردان احمد ولی پشین بلوچستان عمران عباسی حریپور حریپور ایجن کے بارے میں میں نے کہا کہ he was resident in اسلام آباد but basically he is from خانپور حریپور عبدالقادر 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 جی پلیز کو ہارٹ علیاس ہووازی جی پو Desktop میں اس یہ جو ویڈیو آخر میں دکھائی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں یہ شفیق صدار شفیق کان لن ڈیرہ غازی خان یہ ہمارے وہ شہید ہیں کہ جن کی ڈیڈ بوڈی پمز میں پڑی رہی ان کے لوائکین پاکستان تحریک انصاف آپ کی برادری میں سے صحافی بھائی وہ وہاں پہ ہسپٹل میں جا کے قوایف ڈیمانڈ کرتے رہے گھر والے میت مانگتے رہے مگر انہیں انکار کیا جاتا رہا دو تین دن تک بقیدہ طور پر ریفیوز کر دیا کہ یہ ڈیڈ بوڈی یہاں ہے ہی نہیں ان کو نہیں دیا گیا ان کی آہو بکا آپ میں سے بہت سے چینلز پہ یوٹیوبرز ہمارے دوست جو صحافی ہیں وہ اٹھاتے رہے کہ یہ ڈیڈ بوڈی یہ میت ان کے حوالے کی جائے مگر یہ ایسی ظالم اور جابر ریجیم ہے جنہوں نے انکار کیا اور اب پنڈی کے ہسپٹل سے یہ کہہ کے یہ ڈیڈ بوڈی دی گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی جو موت ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہم نے اسی لیے آن سائٹ آپ کو یہ وڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت ان کو بلٹ لگی اور اس کس طریقے سے وہ نوجوان ان کو اٹھا رہے ہیں موقع پہ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے وہ شہادتے اور میتوں کو چھپانے کی یہ ریجیم کوشش کر رہا ہے اس طریقے سے نہیں ہو سکتا جنازے نہیں چھپتے ہیں شہادتے نہیں چھپتی ہیں اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ یہ تو صرف ایک وڈیو ہے ہم ڈیٹا کلیک کر رہے ہیں یہ سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے آوٹلٹس ہیں جو آل ایڈی یہ چیزیں آپ کے ہمارے سے پہلے ریپورٹ کر چکے ہیں زیادہ ان کو ایکسس آپ کے اور میری ایکسس پر تو ان کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے نا کیونکہ ہم پاکستانی ہیں مگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ریپورٹ کر چکے ہیں بی بی سی کی ایک ریپورٹ ہے آپ اس کو دیکھیں گارڈین کی ایک ریپورٹ ہے اس کو دیکھیں مزقہ خیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیان اس ریجیم کا بیان یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے وہ بار بار ہم سے نام پوچھتے ہیں وہ بار بار ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں یہ نام بھی موجود ہیں ثبوت بھی موجود ہیں اور جتنی گولیاں آپ نے چلائیں وہ میرے خیال میں وہ چھپ نہیں سکتی ہے کیونکہ ان کی جو گونج ہے ان گولیوں کی وہ کئی سالوں تک اس فستائی دور کی یاد ان لوگوں کو اس قوم کو دلاتی رہے گی جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے آپ کے ایک اور آپ کے برادری میں سے صحافی شاکر عباسی صاحب وہ جو پولی کلینک اسپتال میں لائے گئے گولیاں لگنے والے زخمی اور شہیدوں کی انہیں لسٹ شیئر کی حکومت نے پولی کلینک کی اوپر پریشر ڈال کے بعد میں اس لسٹ کو انہیں کہہ یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے حالانکہ وہ لسٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ بڑی مشکل سے وہ حصول کرتے ہیں وہ انفرمیشن تو انہیں بعد میں اس ریجیم نے ان پر پریشر ڈالا اور اس لسٹ کو ڈس اون کرنے کی کوشش کی گئی اسی لسٹ کے اندر سے پھر دو بندوں کے جنازے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اپنی ایشو کی ہوئی لسٹیں جو شاید ہو سکتا ہے اس وقت ڈاکٹرز نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے جلدی لے دی ہوں اور بعد میں ریجیم کو سمجھ آئی ہو کہ یہ کام اس طرح نہیں تھا شفیق کے حوالے سے میں آپ کو آلیڈی بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہے انصاف ڈاکٹر فورمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کا غوا جو کہ یہی انفرمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے مگر یہ چیزیں چھپ نہیں شکتی ہیں یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے میں دو چار نکتے کر کے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عمر عیوب صاحب سے اور میرے سجاد صاحب سے کہ یہ بات کریں گے یہ تو بالکل ایسے ڈی چاک پہ تو ایسے تھا کہ جیسے کہ کربلا ہو یہ تو یزیدی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فستائیت پھیلائی ہوئی ہے پچھلے دو سالوں سے یہ جو وقت کے یزید ہے جنہوں نے وہاں پہ ڈی چاک میں کربلا سباہ پیدا کیا اور اپنے ہی بچوں پہ ماسوم بچوں پہ گولیاں چلائیں مطلب دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ پر امن احتجاجی نوجوانوں بچوں عورتوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں کون سا قانون ہے جو جان لینے کی اجازت دیتا ہے وہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک چاک میں بیٹھو گے اور ہم تمہیں گولی مار کے تمہاری جان لے لیں گے احتجاج کی وجہ سے وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا ان بچوں نے وہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا ان نوجوانوں نے وہ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پہ یہ حکومت یہ ریجیم یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان سے جینے کا حق چھیل لینا چاہیے کس لیے مجھے کوئی ایسا قانون دنیا میں دکھائیں جو اجازت دیتا ہو اس حکومت کو کہ آپ پر امن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ روئیہ اختیار کر سکتے ہیں کبھی بھی نہیں یہ لیگیسی ہے مارل ٹاؤن والوں کی جو مارل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا یہ لیگیسی ہے پی بس پارٹی کی سیونٹی سیون میں آپ دیکھ لیں یہ پی ڈی ایم کی دونوں پولیٹیکل پارٹی کے لیگیسیز ہے جو آج تک جہاں چل رہی ہے اور یہ ریجیم کس طریقے سے بیاستی مشین ری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطی اللہ جان کی گرفتہ رہی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں آپ کے ہونٹ سینہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے نہ پاکستان میں کوئی سن سکے نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے پاکستانی اور پاکستان یہ they should be blind they should be deaf nobody should be able to speak protest اتنا بڑا گناہ ہے اعتجاج اتنا بڑا گناہ ہے کوئی اندازہ ہے ان فستائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے ہیں آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی وہ کیا کرنے آئے تھے مجھے لوگ کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے اوہ بھائی زین میں رکھیے گا یہ پورمن پروٹیسٹنز تھے احتجاج کرنے آئے تھے احتجاج کہا کائین نے دیا ہے گیس کے لیے تیار تھے زینی طور پر ربر بلٹس کے لیے تیار تھے زینی طور پر سٹن گرنیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں تیار تھے زینی طور پر یہ کوئی ملٹنس نہیں تھے یہ کوئی بت نہیں تھے یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے ہاں شیلنگ ہے شدید کر دو ربر بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار اور پھر پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان کہتے ہیں جی کوئی گولی فائر ہی نہیں ہوئی مطلب میں تو ان کی بے ہسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں سو یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے جو اپنے پرامن آئینی احتجاج کی حق کو ایکسرسائز کر رہے تھے کسی کو حق نہیں تھا ان کی اوپر گولیاں برسانے کا ایون اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی موچے ہوتے ہیں وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں کور لیں یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگیا سو یس یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے ایک وزیر کہتا ہے کہ ریاست کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا میں نے تو یہ پڑا اور سنا تھا کہ ریاست ماں کسی ہوتی ہے میں نے تو ماں کے سبر کا پیمانہ لبریز ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ ریاست کا سبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان لینا شروع کر دیتی ہے یہ کیا کیا آپ لوگوں نے یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لیں آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہونٹ کریں گے یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے اور یہ کہتے ہیں یہ ایک بات میں بڑی کلائٹی کے ساتھ اگر ہوں بھائی جا دیں تو میں کر لوں کہ جی یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے ایک جگہ تھا یہ بھی آیا ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو وہاں سو لیپ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا کافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایمین ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے اور یہ اثر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا یہ میں آپ کو چوبیس کی بات بتا رہا ہوں سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے چاہے کوئی انفرمیشن منسٹر ہے یا انٹیریم منسٹر ہے یا وزیراعظم پاکستان ہے بولتا نہیں ہے وزیراعظم پاکستان بولے نا اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they would fight upon and on one hand they said there was no firing at all so no ان کا ارادہ تھا تو چوبیس کو ہی اثر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا ساؤتھ کے پی کا جو کافلہ تھا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے he was taken to the ڈی آ خان hospital and and treated so یہ بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور میں i condemn those elements میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی احتجاجی تاریخ کی it was one of the greatest mobilization in Pakistan peacefully done اتنی بڑی mobilization پاکستان میں خصوصا کیپی کی طرف سے خصوصا کیپی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی mobilization peacefully جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو mobilization ہوئی راستوں سے رکافتیں ہٹاتے گئے ایک رکاوٹ دوسری رکاوٹ تیسری رکاوٹ and then you were in ڈی چاک جو عمران خان صاحب کا ایک جو جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چاک پہ پہ پہنچ گئے سارے اس میں علی عمین خان صاحب خود موجود تھے اس میں تمام کے کیپی کے لوگ تھے پجاب سے بھی کچھ لوگ تھے بلوچستان کے لوگ تھے سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے تھے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا بٹکین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے جس وقت گولیاں چلیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے جو ورکر وہاں سے نکلے یوں کا رائی تھا to protect their life you can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets why یہ لوگ کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رکم کیا اور ان کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو جو وہاں تک پہنچا ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبیلائیڈیشن کو انشور کر کے اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے ریست ہو جاتی یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا یا ان کو مار لیا جاتا تو ساری ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات کیپی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے اسیسینیشن اٹیمٹ چیف منسٹر افو پروبنس دی چوک تو ایک واقعی آنا سر دی چوک سے جب وہ نکلے اور دی چاکھ با رہا ہے وہ ایک سنگی شکر میں نکلے چول دی چوک سے یکی شکر میں جب وہ ایک سنگی جان پہ خیلی کیا جان پہ ایک سنگی شکر جان پہ لیو دی چوک جب وہ نکلتے ہیں تو دی چاک سے اگلے چاک پہ سٹریٹ فائر گاڑی کے اوپر ڈی چاک پہ بھی اس سے اگلا چاک منال جب تک وہ کے پی کی حدود میں نہیں آئے گاڑیوں نے ان کو چیز کیا ہٹ اینڈ رن تھا گاڑیوں نے ہٹ کیا اب ان کی گاڑیاں دیکھئے گا ان کے ڈبل کیبنز جو ہے ان کو ہٹ کر کے اڑا دیا گیا ان کا ستاف ارس کر لیا گیا ان کی اپنی گاڑی جس میں وہ جا رہے تھے اس کو رائٹ لیفٹ سے جو ہے وہ مارتے رہے تو ارسٹ ہم پھر جب وہ کے پی میں پہنچے تو یہ عمر صاحب آپ کو خود بتائیں گے کہ کس طریقے سے پنجاب رینجرز کا کیا کام ہے کیا پی کی حدود میں کون سے قانون اور جوزیشن کے تحت پنجاب رینجرز جو ہیں وہ ہری پورا ریپٹ آباد میں موف کر رہے تھے وہ بھی آپ کو ابھی اس کو ایکسپلین کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کیا پی کی روایات کو کو اپ ہیڈ کرنے کے حوالے سے میں چیف منسٹر کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دلیر لوگ جو کیفی سے گئے جنہوں نے بیسیکلی جو روح روان تھے اس سارے مارچ کے ان کو سلام ہے ان ماں کو سلام ہے جن کے مرچے شہید ہوئے ہیں ان کی نسلوں کو سلام ہے ہمارے جو ورکرز ہیں گرفتاریوں کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی رپورٹ کیا انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ہم بھی آپ کو وقتل فقتل بتاتے رہے ہمارے حساب سے ساڑھے پانچ ایک ہزار آدمی پاکستان میں ریسٹ کیا گیا بیفور ٹونٹی فورت آف نوویمبر انڈیفرنٹ آپریشنز انڈیفرنٹ پروینسر ساڑھے پانچ ہزار ہر زلے کے اندر یہ میں پنجاب کو ساتھ انکلوڈ کر رہا ہوں سندھ بلوچستان ہر زلے میں سے بندے اٹھائے گئے بڑی تعلان میں بندے اٹھائے گئے اور وہ کوئی ایف آئی آرز کے وہ صرف وہ جو سیکیورٹی برانچ کی لسٹیں ہوتی ہیں جی وہ پنجاب حکومت بیٹھی ہے پتہ نہیں یہ کیا دل رکھتے ہیں اور یہ کیا انسانیت ہے انہیں کوئی شرم نہیں ہے ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا وہ ایک بس ایک سپیشل برانچ نے ایک لسٹیں بنائی ہوئی ہیں ان میں صرف پی ٹی آئے کے بچوں کو ایڈ کرتے رہتے ہیں ان کے ورکرز کو ایڈ کرتے رہتے ہیں جیسے ہی کوئی کال آتی ہے ویسے ہی چھاپے شروع ہو جاتے ہیں بندے یہ بات کا فکر ہے اب کا فکر آپ دیکھیں تو آپ نے یہ جو پولیس کے لوگوں کو بٹھا کہ ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں وہ کہتا ہے ایک کے پنڈی میں سات سو بندے گرفتار ہوئے ہیں اٹک والا کہتا ہے کہ ہم نے گیارہ سو گرفتار کی ہیں یہ ان کا فکر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے لوگ سینکڑوں ہزاروں میں جو مسنگ ہیں وہ بھی ان کے پاس ہیں یہ فکر یہ آن ریکارڈ دے رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فکر اس سے بہت زیادہ ہے اور میں اپنے تمام ورکرز کو آج اس پریس کانفرنس کے اس سے وساست سے کہوں گا کہ جو اٹک میں گرفتار ہیں جو پنڈی میں گرفتار ہیں تحریک اصاف کے لوگ ورکر پارٹی کو بھی ہم انسٹرکشنز دے رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں جتنے لوگ پہنچ سکتے ہیں یہ جو ہمارے بچے وہاں پہ ریسٹ ہیں ان کے لیے ہماری لیگل ٹیم میں موبیلائز ہو گئی ہیں فسلیٹیشن ہے وہ ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق یہاں سے پارٹی بھی انشور کر رہی ہے اور جن جن ظلوں کے اندر یہ گرفتار ہے یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ڈیریکشن جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے کہ آپ فوری فوری پہنچ کے ان کو ہیلپ کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اور میری آزادی کے لیے خان کی حقیقی آزادی کے خواب کے لیے انہوں نے یہ سارا یہ ساری قربانی دی ہے گاڑیاں آپ لوگوں کے صوبے میں سے سب سے بڑی موبیلائیزیشن تھی سیکڑوں ہزاروں گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں آج ایک ویڈیو آئیے جو سرکاری لوگ یونیفارم میں پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کھڑی ہوئی گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہیں مطلب وہی وہ گلو بٹ والی جو منٹیلٹی ہے یاد ہے آپ کو ویڈیوز آپ کو یاد ہیں وہ ویڈیو آج شیئر کی ہے کسی نے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھی ہے آپ میں سے کسی بھائی نے حمد کی ہوگی لوگ یونیفارم میں کھڑے ہوکے گاڑیاں توڑ رہے ہیں بھائی ہو اس گیون یو دس رائٹ ٹو ڈسٹرائی دس پروپرٹی آف پاکستانی پیپل قانون ہے نا تین سال کے سزا کا اگر کوئی ڈی چاک میں بغیر اجازت آئے تو دو ان کے اوپر تین سال والے قانون کے تحت ایف آئی آ رہا بیس کرو ان کو عدالتوں کے اندر پھر جنج فیصلہ کریں گے ان کا آپ نے ان کو گھولیاں ماری پھر جب وہ بچارے وہاں سے نکلے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس کے بعد آپ ان کی پروپرٹیز جو ہیں وہ تباہ کرتے ہیں ان گاڑیوں کو یہ کیا ہے یہ تو کوئی حکومت یا ریجیم نہیں یہ تو مجھے بلی لگتے ہیں مطلب آپ اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں مطلب انڈر دی کانسٹیوشن مجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ذمہ داری میری میری ریاست کی ہے اور میری سرکار کی ہے مگر یہ کیسی سرکار اور ریاست ہے جو اپنے ہی لوگوں کی پروپرٹی تباہ کرتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چوبیس نومبر سے پہلے بلا انتیاز پہلے تو جو کوئی زیادہ بولتے تھے صرف ان کے گھر توڑے جاتے تھے پنجاب میں ہر ایم اے ایم پی اے کے گھر میں گھس کے اس کو رینٹسیک کیا گیا تباہ کیا گیا ہر چیز توڑ پھوڑ دی گئی اور میجورٹی لوگوں کو ہم نے کہا کہ don't share اس سے ورکر میں کوئی خوف پیدا نہ ہو آپ حوصلہ کریں یہ تو روٹین چلتی رہ گی وہ چیزیں آپ سامنے آ رہی ہیں سارے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے ہمارے ان لوگوں کو کمبل گرم کپڑے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اور میں پارٹی کے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ اس پہ help کریں ایک نیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آئی ہے بلوچستان اسمبلی میں ایک قرارداد آئی ہے وہ کیا قرارداد ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو ban کر دیں میں مطلب یہ ان احمقوں کی ہمقتوں میں روز اضافہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ ban کر سکتے ہیں تو ban کر دیں ہم بھی کے پی اسمبلی کے اندر قرارداد لے آتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی ban کر دیں جو تمہارے بلوچستان میں قرارداد لانے سے پی ٹی آئی ban ہوئی نا تو انشاءاللہ پھر ہمارے کے پی کے اندر قرارداد لانے سے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ban ہونا پڑ گیا اور ہم لے کے آئیں گے اب یہ قرارداد آپ لے آئے ہیں اب ہم بھی لے کے آئیں گے کیپی اسمبلی میں یہ قرارداد کہ ٹھیک ہے جی یہ جو فستائیت کے آرکیٹیکس ہیں نا ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ لوگوں کو کو ڈیل کر رہے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں ہم آپ کو صرف کنفرم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمیں آپ کے سامنے جب ہم جواب دے ہوں گے تو کوئی چیز authentic ہو سکے اب بار بار کہتے ہیں آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ گورنر راج جو ہے وہ ہم لگا دیں گے یہ خبریں نکل رہی ہیں یہ بھی ہماکتوں میں سے ایک اور ہماکت ہوگی یہ آپ کر کے دیکھ لیں آپ اپنے ایک صوبے کے خلاف یہ زہر آپ کب تک اگلیں گے اور کب تک آپ اس کو وہ کریں گے اس کی کوئی حد نہیں ہے مگر کیپی کے عوام نے جس طریقے سے پہلے اس فستائیت کا مقابلہ کیا ہے دی جوک میں پہنچ کے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہے کسی سے گھبراتے نہیں ہیں اور ہمیشہ حق اور سق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ آپ کی ہر سازش کو ناکام کریں گے آپ کے ہر ہوچے گھٹیا گندے ہتھکنڈوں کو جو ہے وہ یہ ناکام بنائیں گے اور یہ آپ کی صرف سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ایسے ختم ہو جائے گا اس پہ ہم لیگل کاروائی کریں گے ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے تمام وہ گھر جو پنجاب میں توڑے گئے ہیں سب کو عرض کی آجارہ پارٹی کی طرف سے کہ اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے جو پہلے ایک سال سے برداشت کر رہے ہیں نہیں اب نہیں ہوگا عدالتوں میں جائیں گے اور جو جو ڈی پی اوز چائے کوپہ پنجاب کا آئی جی ہے چائے کو اسلام آباد کا آئی جی ہے یہ ساری ایف آئی آر جو ہیں یہ ہم اس پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فوری سے پہلے دی جائیں ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں شہواز شریف کو ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں انٹیریم منسٹر کو اور بالکل یہ جو روز آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں دھنکیاں دیتے ہیں ساری پاکستانی عوام کو اور عمران خان کے چانے والوں کو وہ جو ایک انفرمیشن منسٹر ہے اس کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں یہ تمام لوگ جو ہیں چاہے پرائیم منسٹر ہے چاہے انٹیریم منسٹر ہے چاہے انفرمیشن منسٹر ہے یہ ساری یہ ریجیم ہے یہ ساری جو حکومت ہے یہ ہمارے ان بچوں کے ان شہیدوں کے کہ قاتل ہے یہ جو ہیں یہ آرڈر دینے والے ہیں یہ پہلے دھنکیاں دیتے ہیں پہلے دھنکیاں دی آپ نے دیکھا کہ انٹیریم منسٹر نے کہا کہ پانچ منٹ تک فارنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہ گا سارے بھاگ جائیں گے اور اس کے بعد ساتھ سبیس نمبر والا واقعہ ہو گیا پھر آکے گفتگو کی انٹیریم منسٹر نے اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا تو یہ یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی یہ جو اندھیرہ دور ہے یہ ختم ہو جائے گا آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی یہ جو قتل ہیں یہ جو شہادتیں ہیں اس میں آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے آپ یہ سمجھتے ہیں دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا نہ اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں تو پھر پتہ نہیں ہے کجیب و غریب قسم کی شاید فرونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے اور وہ فرونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے بگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں چاہے کوٹ کی انکوائریز ہیں ایف آئی آرز ہیں وہی سٹرونگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے یہ پاکستانی تھے اور صرف پر امن احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے جب آپ کے چیف منسٹر پر اسیسینیشن اٹمٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں سیف سٹی ہے نا اور بہر روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر تو ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کی کوٹ سے کوٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے نو مہی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال نکال کے وہ کر دیتے ہیں یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا ہے نا کہیں اڑ کے تو نہیں گیا تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اور اگر آپ آپ کے پاس نہیں ہیں غائب ہو گئی ہے تو بس انہائی ریسٹ مائی کیس پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیرٹیو ہے جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش یہ اسی طرح کر رہے ہیں تو وہی سٹرونگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ پرائی منسٹر پہ انٹیریر منسٹر پہ یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بھیچینی پھیلے گی اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور ہم عدلیہ کو دوبارہ میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانورنس میں میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے ان کو ان کے منتقی انجام تک پہنچائیں اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنلی اس پر بات کریں وہ پیشن آنسرز میں دی رہی پیشن آنسرز میں دی رہی آہا آب آئی وہ گرفتار بارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے غیور خواتین و حضرات اسلام علیکم اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقا صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہدہ کی میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا اور وہ ایک قوس کیلئے انہوں نے اپنی زندگیاں دی ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز آپ کے ڈاکٹرز آپ کے لائرز آپ کے آئی ایس ایف آپ کی آئی ایل ایف آپ کے یوت ونگ جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو ہمارے پارلیمنٹیرنز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قواتین وزرات جو ہمارے شہدہ ہیں ان کے لیے ان کی خاندان کے لیے وزیرالہ علیہمین خاندگر ڈپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرہ میں کر دیا ہے جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسی احتیابی جلد اس جلد اطاع کریں ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ لیکنی منایا جا رہا ہے میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیرالہ علیہمین خاندگر ڈپور صاحب کا راہ ہے جس بہادری کے ساتھ جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے کافلوں کو پچیس تاریخ کی صبح آٹھ بجے میں ہزارہ موٹروے پہ کھڑا تھا ہم لوگ ہزارے کافلے کو لارے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً ایک ہزار چار سو پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شلنگ کر رہے تھے دوسری طرف سے مزیرالہ خیبر پختنفاہ نے غازی بروتہ کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آکے انہوں نے پوش کیا پولیس کو یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلوکٹ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے دن رات ایک ایک لمحہ ایک ایک سیکنڈ ورکرز کیلئے باقی لوگ کے لئے کھانے پینے کا انتظام سے لے کے ہر ایک چیز تک وہ شخص ان چار دینوں میں رکھا لے شاید ہی ایک گھنٹہ بھی نہ سو سکا ہوں ہم لوگ ساتھیں ایک ہی گاڑی میں تھے میں اس کی بہادری کو اس کی عظمت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور آن ریکارڈ ڈالنا چاہتا ہوں میں بشرا بی بی صاحبہ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں ان کے جان کو خطرہ تھا اور وہ میں ڈیٹیلز میں جاؤں گا جس طرح گولیاں چلیں وہ وہی پہ رہیں انہوں نے کسی قسم کا تشویش کا اظہار نہیں کیا جس وقت ان کی گاڑیوں کو بائیں سائٹ سے دائیں سائٹ سے آگے سے پیچھے سے ٹکرا کے ڈیسیبل کیا جا رہا تھا گولیاں برسائی جا رہی تھی ان کو کوئی تشویش نہیں ہوئی جس وقت رینجرز کا خطرہ تھا ہمیں ہری پور میں اور کے پی کے میں ان کو کوئی تشویش نہیں تھی ہم لوگ سارے گاڑی میں تھے میں یہاں پہ واضح کر دوں خواتین وزرات کہ بیسیت سیاسی ورکر الحمدللہ پچیس مئی دوہزار بائیس کو بھی میرے عظیم قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا کہ روڈ کھلنے چاہیے اور پتھر گاڑ میں ہم نے وہ کھولا کھولا جو رکاونٹے تھی اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا پولیس تشدد کا نشانہ بنا چھتالی سے زیادہ لاتیاں کھائیں اور ہم نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا اس بار بھی وزیراعظم عمران خان صاحب کا حکم تھا اور میرے وزیراعظم اور صوبائی صدر علیمین خان صاحب کا حکم تھا الحمدللہ ہم لوگ فرانٹ لائن پہ کھڑے رہے ہیں اور بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن مجھے ٹارگٹ کیا گیا یہاں پہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ شیل تیر گیس شیل ڈائریکٹ لی پچیس گز کے فاصلے سے ڈائریکٹ فائر مجھ پہ ہوا ایک میری چھاتی پہ لگا اور دوسرا شیل یہاں پہ لگا جب آپ کسی کو اس کے سر پہ یا گردن پہ یا چھاتی پہ ٹارگٹ کرتے ہیں خواتین و ذرات وہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور جو ساتھی یہاں پہ آپ کے میڈیا کے خواتین و ذرات آپ یہاں پہ موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ٹیر گیس شیل کا وزن کتنا ہوتا ہے اور وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ آکے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر زندگی دی پچیس مئی کے بعد بھی دی ابھی بھی دی ہماری جان بھی حاضر ہے اپنے ملک کے لیے اپنے لیڈر کے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے میں اس قاتلانہ حملے میں شابہ شریف کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں مریم نواز کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اور ڈی پیو اٹک غیاس گل غالباً اس کا نام ہے اس کو میں ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ڈائریکٹلی آ کے کوئی نشانہ تان کے کسی کو مارتا ہے تو وہ ایک قاتلانہ حملہ یا اسیسنیشن اٹیمٹ ہوتا ہے اور یہ لوگ مجھے اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ میں ان کے ہر ایک چیز کو ایکسپوز کرتا ہوں بیسیتے لیڈر آف تی اپوزیشن قومی اسیملی میں اور بغیر کسی اس کے ہچکی چاٹ کے ہم لوگ جو بات دل پہ ہوتی ہے جو سچ ہوتی ہے اس کی ترجمانی کرتے ہیں ترجمانی کرتے ہیں کیونکہ میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہمیں یہی سکھایا ہے خواتین و عزرات یہاں پہ قوم کی یاداشت کے لیے میں ایک بات کہوں گا پر اس سے پہلے مجھے معلوم ہے کہ میرے میڈیا کے خواتین و عزرات جو اس پریس کانفرنس کو کور کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی جب میں کرتا ہوں اور پشاورہ ہے کورٹ کے ہاتھے میں بھی آج میں نے کی تھی آپ لوگ غیور اور بہادر صحافی ہیں بدقسمتی کے ساتھ کوئی برا لگے کسی کو برا نمن منائیے گا آپ چینلز کی ملازمین ہے پر آپ کے جو مالکان ہیں نہ وہ بہادر ہیں نہ وہ دلیر ہیں وہ میڈیا کو ایز ای بزنس ٹریٹ کر رہے ہیں اور وہ سچ کی آواز کو دباتے ہیں کیونکہ ان کو ایک کال کہیں سے آتی ہے تو ان کی کامپیں ٹانگ نہیں لگ جاتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے بعد بھی ابھی جو میں باتیں کروں گا ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہوں گی اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایر یا لائیب جا رہا ہے یا ریکارڈنگز اس کو سپریس کریں گے امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے کیونکہ سچ کبھی چھپنا چاہیے نہیں چاہیے کبھی ہم ہیں کبھی میڈیا ہے کبھی کچھ اور ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی مومنٹ شروع ہوئی اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیٹ کمانڈرز نے اسطیفہ اپنا ٹینڈر کیا انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے یہاں پہ میزر سجاد صاحب بھی موجود ہے انہوں نے بھی میلٹری کیاڈمی میں یہ اوٹھ لیا ہوگا حلف آئین کا آرٹیکل دو سو چورتالیس ہے اس کے تیسرے شیڈیول میں خواتین وزرات جو حلف ہوتا ہے یہ کوئی سنسر کرنے والی یہ بھی بات نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ ہر ایک ائر فوس آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوٹ اس کو لینا پڑتا ہے پاریڈ گراؤن میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to پاکستان and uphold the constitution of the Islamic Republic of پاکستان which embodies the will of the people that I will not engage myself in any political activities whatsoever and I will honestly and faithfully serve پاکستان in the پاکستان army or نیوی or air force as required by and under the law خواتین وزرات یہاں پہ جو بات important ہے وہ will of the people ہے will of the people جو ہے وہ آپ کے 8 فیروری 2014 کے election میں suppress ہوئی ہے وہ rigging کے ذریعے اور اس سے زیادہ جس وقت results declare ہو رہے تھے election commission commission of Pakistan کی mili بھگت سے آپ کے tempered form 47 شایعہ ہوئے اور ایک سترہ پارٹی کی سیٹوں ماری پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ حلاق کر کے ایک جگار سی حکومت بنائی گئی ہے جو illegal ہے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کا امیلک سلام پیش کرتے ہیں وہ ہماری خاطر بورڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کی اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں ان کو سوچنا ضرور چاہیے خواتین وزرات آپ کے پاس فوٹیجز آئیں آپ نے دیکھی وزیراعلا علی امین خان گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا فائرنگ سے ایک منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھیر رہا تھا جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید تیر گیس شیلنگ شروع ہوئی دنیا کا کوئی بھی سپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آٹلری کا ہو یا جو کی کوئی ہو وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی بتا دیتا ہوں اور سنائپر جو استعمال ہوئی ان بندگوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں خواتین و عزرات جو فائرنگ پاکستان تیریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چاک پہ ہوئی وہ یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کوالیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیہ میں دیئے تھے گفت روم پیپل آف امریکہ یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی اس کا نام ہے ایم سکسٹی اور یہ تقریبا ساڑھے ساتھ سا راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے اس کا کیلبر 308 یا 7.62 ٹائمز 51 ہے اس کی مزل سیکنڈ ہے یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھی کا کئی لوگ پوچھتے نا کہ یہ کیوں نہیں کری ہوئی لیڈرشپ جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی وہ فاصلہ ڈیٹھ سو میٹر کبھی نہیں تھا ساڑھے ساتھ سو راونڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی آپ کا ڈیٹھ سو میٹر سے اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً سات سو اکتالیس میٹر پر سیکنڈ اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں دو گولیاں آ رہی ہیں کون سا شخص خاتون یا مرد اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ ایک پوائنٹ اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹ لگی ہوئی تھی یہ ویپنز دیئے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے لیے نہ کہ نہ حد معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیس فل اعتجاج کر رہے دی چاک پہ ان پہ استعمال کیا جائے اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائیفل اس کا نام جناب والا ریمنگ ٹین سیون ہنڈرڈ اس کا کیلبر پوائنٹ تری زی رو ایٹ یا سیون پوائنٹ سکس ٹوائنٹ ٹوائنٹ نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں اس کی بھی سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں لوگوں کو لگیں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشتگردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا اور وہ بھی بی چوک میں اسلام آباد کے ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی دلیر ساتھی کنٹینر کی اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آکے دھکہ مارکت تقریبا تیس پینتیس فٹ سے اوپر سے اس کو دھکہ مارکت نیچے گراتا ہے وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی اس کی میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھی پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا اس کے افسر کو اس کے کمانڈنگ آفسر کو جس پی ایجنسیہ اس کا ہو ان کو کوٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو اس کو آپ اٹھا کی نیچے پھینکے ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مضمت کرتے ہیں فل کوٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخواست کرنا چاہیے ترمنٹ کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و عزرات یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یائیہ فریدج صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس پہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی وہ کیوں ہوئی کہ اس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہو اور اس کو سپریس کرنے کے لیے جس طرح میرے بھائی شیخ وقع سکرم صاحب امینی صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیت سیٹفیکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لوائکین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو ہے اس کو ہم تو کنڈم کرتے ہیں جوٹیشنل انکوائری ہونی چاہیے اور وہ راؤنڈز جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سیحتی ایک منٹ میں پتہ لگ جاتے ہیں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلئرز ہو چکی ہیں تقریباً پچھلے بیس بائیس دنوں میں دو سو سے زیادہ اموات مختلف جگوں پہ ہو چکی ہیں وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحاہفی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے نہ کہ درشتگردوں کے پیچھے جب آپ ڈیویئٹ کرتے ہیں اپنی کو رسپونسیبیلیٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں خواتین وزراء میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیوران فورسے سے کہوں گا کہ یہ حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹل لوہ ہے کہ امارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے وہ لیجیٹیمنٹ نہیں ہوتی وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں یہاں پہ خواتین وزرات دو اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علیمین خان گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا داریکٹ فائرنگ تکرے مارنی منال کے قریب یہ ایک معجزہ ہے آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقا صاحب نے دیکھا ہے وہ دیکھیں آپ میں تو موجود تھا ادھر جس طریقے سے وہ پہنچے وہ تقریباً دس کلومیٹر ریمز پہ گاڑی پہنچی ہے شولے اس کے ریمز سے نکل رہے تھے یہ الات ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی ایک کالی کلر کی بولٹ پروف لینڈ کروزر ہے اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمیر پیرسنگ راؤنڈ لگا ہے وہ راؤنڈ وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلی خیبر پختون خواست کی وزیرا اللہ صاحب کی ہے علی امین خان صاحب کی ہے در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کاری لینڈ کروزر بولٹ پروف پچھلا لیفٹ سائٹ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری اس پہ وہ بولٹ سامنے سے نظر آتی ہے تو جب آپ اس طرح کے انٹرینڈ انپروفیشنل لوگوں کو احتیار سمپا دیتے ہیں تو ریزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے میں یہ بھی بات کروں کہ متیولہ جان صاحب کے ساتھ جو اس وقت برطاو کیا جا رہے ہیں جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو کیوں کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولے اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی اس پون پورٹی سیون کی اس کو کنڈم کرتے ہیں نہیں ہونا چاہیے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک آٹھ مزید فائی آر ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں مجھ پہ تو جناب سو سے اوپر ہو چکی ہیں اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں اور مجھ پہ ابھی فیصلباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی اور باقی جگہ میں ایکس ری مرشین کی چوری کی اور دنڈے چوری کی اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی اور سات قتل کی اور دہشت گردی کی تھی اور میرا خیالہ مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو دو اور موٹر سائیکل چوری کی ایف آئی آرز بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی میرا خیالہ بھی موٹر سائیکل ورکشوپ یا کر دوں یا بین السوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤ موٹر سائیکل کا یا کیا کروں یہ حالات ہیں کے یہ یہ ڈفرز چلا گیا تو ہمیں انفرمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہریپور میں ہمارے شہر میں آگئے ہیں اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہ میں ان کو بلوک کریں تین سو سے زیادہ کس نے آتھرائز کیا جب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے کس نے آتھرائز کیا وزیر اللہ صاحب نے جس وقت آئی جی کیپی اور چیف سیکرٹری کیپی سے پوچھا انہیں نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے اور وزیر اللہ صاحب خود ہوم منسٹر ہے رینجرز تا بھی آ سکتی ہے جس وقت ایک صوبے کی کابینہ اس کو آتھرائز کریں سو لہذا یہ حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک صوبے کے اندر فیڈرل گرمنٹ جو ہے وہ انترفیئر کر رہی ہے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ ایک وزیرالہ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے بشرا بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیڈر آف تی آپوزیشن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہر رول کے بارے میں شعبہ شریف کو ایک ہی میسیج اور اس کی قابینہ کو ہوش کے ناخن لو مسٹر شعبہ شریف اور تمہارے فیڈرل منسٹرز یہ سرزمین پختونوں کی ہے یہ حکومت ہماری ہے اس کا انشاء اللہ تعالی ہر طریقے سے قانونی طریقے سے ہم لوگ اپنا قانونی دفاع کرنا جانتے اور کریں گے انشاء اللہ تعالی کیونکہ یہاں پہ سیٹیں ووٹ پاکستان کی عوام نے اور خیبر پختون خواہ کی عوام نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو دیئے اور آخر میں میں کہوں گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق پورا کیا گیا آگے سے گولیاں برسائیں گئیں اس کی وجہ سے لوگوں کی جانے لوگوں نے خود بچائیں اور میں سارے لوگوں کو ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بس مختصر سی بات کرنی ہے صاحب نے بڑی تفصیل سے اور عمر عیوید صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتا دی ہے اکثر ہمارے یہاں پر جتنی بھی صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ مکسیمم کا تعلق ادر پر ستنخواہ سعودی سے ہے اور ہماری نوجوان نسل اکثر پوچھا کر دی ہے کہ بابڑا میں کیا ہوا تھا تو یہ جتنی بھی ریزیمڈنس ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے چوبیس پچیس چوبیس کو یہ اسی انسیڈنٹ جو تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جا چکا ہے جس طرح عام سیاسی ورکرز پر ایک دہشت اور جبر اور بربریت کے ساتھ گولیاں برسائی گئی تھی ایکزیکٹلی یہ وہی ریپیٹیشن ہوئے ہیں چیتر سال کے بعد اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں یہاں پر ایک بہت ہی امپارٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے قائد کی اہلیہ محترمہ چونکہ ہمارے ساتھ اسی احتجاج میں شامل تھی اور جب یہ اپریشن شروع ہوا اور جس طریقے سے جس جبر کے ساتھ اور جس وحشت کے ساتھ گولیاں برسانا شروع ہو گئی اور پھر اہلیہ جو ہماری قائد کی ہے اس محترمہ کو وزرحالہ سردار علی امین خان گنڈفور نے اپنی جان پر کیل کر جس جوان مردی کے ساتھ جس حکمت کے ساتھ ان کو بچایا اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا تو کم از کم یہ ہمارے ہر پشتون کے ضمیر پر ایک بوجھ بنا ہوتا کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے اور جس حکمت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ ہمارے وزرحالہ صاحب نے خان صاحب کی اہلیہ کو رسکیو کیا وہاں سے اور پھر جوہنا ان کو جس طریقے سے جس طرح عمرائیو صاحب نے ساری تفصیل بتا دیا ان کو فالو کیا گیا اور پھر جوہنا ان کو بچا کے کسی طریقے سے پشتون خواست صوبے میں وہ انٹر ہوئے ہیں اور پھر بوجود ہے اس کے کہ ان کا کوئی وہ ڈومینی نہیں بنتا تھا اور رینجر انہوں نے ایوٹ آباد تک ہریپور تک ان کو ادھر بھی فالو کیا بہرحال ساری تفصیلات آپ کو بتا دیئے لیکن یہ بات آپ کی وساطت سے لازمی بتا ہوں کہ ہر پشتون کو اپنے ہمارے وزرعالہ صاحب پہ فخر ہے کہ انہوں نے اتنا رسکیو کیا اور اتنا زبردفت کلیری کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب کے اہلیہ مخترمہ کو بچا کے ادھر لے آئے ہیں ادھر وائز ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک ایک ایسا بوجھ بنا ہوتا کہ جس کو ہر پشتون لے کے جا رہا ہوتا میں آخری ایک بات کروں گا اس وقت بھی میرے چار سٹاف ممبرز اور دو گاڑیاں چار سٹاف ممبرز انفرس ڈساپیر پرسنز ہیں تین دنوں سے اور شکریہ بس اب ہاؤس از اوپن ایک سمبڈی وانچ تو آسکت گوکر تفصیح تو آپ نے وہ جو اشادت ہے اور وہ بتایا ہے زخمی ہے ان کا فگر بتا دے کہ توٹل کسی آزوکوں کی اشادت ہے اور زخمی کیلے ہیں بارہ بارہ اشادتوں کا میں نے ابھی ساروں کا نام آپ کو لے کے بتایا ہے ہمارے جو زخمی ہیں ہمارے جو آئی ڈی ایف کے لوگ ہیں وہ ایک ایک جیکٹ فگر پر ابھی نہیں پہنچ رہے اس لیے کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاؤسپیٹلز میں ہیں بہت سے لوگ پنکی دین دین ایک ایک پوشت بیرائی سپاہیز خان پھر کچھ لوگ وہیں اسلام آباد سوری سوری آپ کمارے تو ان بہت سے ہاؤسپیٹلز میں ہیں مگر ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بات بتائی آئی ڈی ایف فالو نے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری انجریز ہیں وہ سیکڑوں میں نہیں ہیں انجریز جو ہیں وہ ہزاروں میں ہیں جو ان کا اندازہ ہے ویسے تو ہم جب تک فرفیک فگر نہیں آ جائے گا تب تک ہم آپ کو اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ نامناسب بات ہے مگر ان کا اندازہ اس وقت یہ ہے کہ ساڑھے تین چار ہزار آدمی مختلف قسم کے جو انجریز میں ہیں اس میں ہے اور جس میں سیریس وونڈز ہیں وہ جس میں بلٹ وونڈز بھی ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو بلٹ انجریز ہوئی ہیں وونڈز ہیں بٹ دے 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 آئی سروائیو تو وہ بھی کوئی آئی جو ہے ان کی تعداد بھی سیکھنے شیئر صاحب نے بتایا کہ پاڈی میں چلا بھار پل کے سامنے محید صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی تحریک انساء کے کارکنوں کی جانب سے ایک فریٹسزم کی جا رہی ہے ویڈیو سامنے آ رہی ہے کہ وہ چلے گئے ہیں موقع سے میڈیا پر بھی اس طرح کی کچھ خبریں بھی گرجش کر رہی ہے کہ بوش ربی بی اور علی امین گنڈا پور کے مازین طرف کلامی ہوئی ہے اس سارے صورتحال کو توڑا سا آپ کو کلیر کر دیں کی کیا چیز ہے میرا خالے جی کوئی طرف کلامی الحمدللہ کہیں پہ نہیں ہوئی میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ تقریباً چار پانچ دن میں دن رات ایک ایک سیکنڈ ایک ایک پل ساتھ ہی تھا کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں الحمدللہ بیگم بوش ربی بی صاحبہ ہماری بہن ہیں ہماری بھابی ہیں ہماری وزیرعظم عمران خان صاحب کی عزت ہیں زوجہ ہیں اور ان کا عزت اعترام کرنا ہم پہ لازم ہے نمبر ایک نمبر دو بات آپ نے بات کی ہے کرٹسنزم کے بارے میں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں میں خود وہاں پہ موجود تھا خود شیل کھائیں یہاں پہ آپ نشان دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کھائیں چھاتی بھی کھائیں لاتیاں کھائیں اور ہم لوگ علی امین خان گنڈپور صاحب پہ اسیسینیشن اٹیمٹس مختلف جنگوں پہ آپ گولی چلاتے ہیں کسی پہ گاڑی مارتے ہیں سارا کوش کرتے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہے دیکھیں ان کو بتائیں گے ہم لوگ آخری گاڑیاں یہ کہانی ہے سارا ہم لوگ آخری گاڑی تھی آخری لوگ تھے وہاں سے نکلے جگہ ڈیزرٹڈ تھی آخری لوگ تھے ہم لوگ ادھر سے نکلے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے گئے ہیں they were the last people to leave آپ لوگ اپنی پارٹی کے جو رہنما ہے شکر سے سب وہی وہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بارہ بجے گئے ہیں وہ ساری بھی نہیں مان رہی تھی اس کو ہم نے ہم نے ان کو ڈنائے کا دیا یہ نا ان کو شاید اس انفرمیشن کی ایکسس نہ ہو ایسی تو بات لیے میں خود وہاں پہ موجود تھا جی وہ کلیر ہو گیا جی وہ میں نے بتا دیا اس نے کس بنیاد پہ استفادے دی اور دوسری بات یہ ہے سلمان اکرم راجی اور پہلے کے لوگ نہیں نکلے اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجی صاحب خود آپ کو اس کو پر زیادہ بہتر بات بتا سکیں گے وہ پارٹی نے ایک سیپنک کیا اور انہوں نے کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں بھی شمولیت کی اکھورے شد عمد کے ساتھ کی آج وہ جو ہمارے کوٹلی ستیاں کے شہید ہیں ستی صاحب جو شہید ہو گئے ہیں وہ ان کی فاتحہ کے لیے بھی وہاں ان کے گاؤں پر ان کی رہائیت جاں پر موجود تھے جو آپ نے کہا کہ پنجاب کے لوگوں کے لیے کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ اس تعداد میں نہیں نکل سکے وی کانٹ سے کہ وہ نکلے نہیں ہیں وہ اس تعداد میں نہیں نکل سکے جس کی مجھے بھی توقع تھی جس سے شاید خان صاحب کو اور ہم سب کو آپ کو بھی توقع تھی اس کی وجہ میرے عزیز یہ ہے کہ تاریخ کا بدترین کریکٹ آن بدترین میں نے آپ کو کہا کہ چوبیس سے پہلے جو ہزاروں کی تعداد ساڑے پانچ ہزار میں نے منشن کیا گاڈیا نے چار ہزار کا کام ہے ساڑے پانچ ہزار کا کہہ رہا ہوں یہ وہ تعداد ہے جو چوبیس سے پہلے پکڑی دی ایک ایک گاؤں ایک ایک موزہ ایک ایک بندہ آپ کہہ رہے ہیں اپنی زبان میں ایک ایک کالونی ایون ڈی ایچ اے لہور آپ دیکھیں ایکزٹ انٹری پوائنٹس کے اوپر جہاں لوگوں نے کنٹینرز کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے وہاں لگائے گئے چھوٹے شہروں میں ٹرولر سے بند کیا گیا تمام ایمین ایس ایم پی ایس کے گھروں کو فورانسک کیا گیا تباہ کیا گیا تمام میں اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا اس کا اس کا میں کہہ رہا ہوں سب کا آپ کا اپنا میرا اپنا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ لوگ کہیں گے اپنا روناز ہونا لے کے بیٹھ گیا میرے گھر میں پچھلے دوستہ حال پہ دردنوں ریڈز ہو گئے ہیں برد اس ریڈ واز آن ٹاپ کوئی چیز نہیں چھوڑی انہوں نے وہ ویڈیو شاید اب میں نکال دوں مگر اس وقت میں نے کہا ایسی لوگوں کو کیوں ہم اپنا روناز ہو بلہ امتیاز لوگوں کے چیرمن یونین کاؤنسلز کوٹ ہے ہماری کاؤنسلز کوٹ ہے میرے بھائی اگر کسی آدمی پہ یہ شرط تھا نا کہ یہ چار آدمیوں کو کسی رکشے میں بٹھا کے بھی لے جا سکتا ہے تو انہوں نے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے مارا پیتا اور اس زباہ اندر نہیں لے کے جا رہے مار رہے تھے کٹ رہے تھے ساری کی ساری ٹرانسپورٹ بند کی گئی تا میرے چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بس سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا پجاب کے جو کافلہ ہے جو کی داد بڑی کم تھی ان میں آگوں کو بس نظر نہیں آئی ہوگی ان میں آگوں کو کوئی یہ ہائیسٹ نہیں نظر آئی ہوگی کوئی کوسٹر نظر نہیں آئی ہوگی کچھ نہیں تھا گاڑیاں امپاؤنڈ کرنی گئی گاڑیاں پولیس لائنز میں لے گئے بلکہ کئی ٹرانسپورٹوں کی گاڑیاں پکڑ گئے پولیس والے بھر کے اسلام آباد آگے خود زمردستی آپ نے ایجن میں آئے وہ ساری سرکار کی گاڑیاں نہیں تھیں اس کے بعد چھوٹی وینز پہ آگئے چھوٹی وینز والے روٹ کینسل کر دیئے گئے ترمنل ان کے کینسل کر دیئے پھر ہمارے پاس آخری آپشن کیا تھی یہ جو چھوٹے شہروں میں ہمارے پنجاب میں ٹیکسی سٹینڈز ہوتے ہیں جہاں پہ پر پرائیوٹ گاڑی ہیں جو وہ وہاں پہ پنجاب کی سپیشل برانچ کے لوگوں نے جا کے کہا گاڑی دو گے تو گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے گاڑیوں کو آگ لگا دیں گے لوگوں نے دو دو سو کاریں دیکھیں نا یہ چار آدمی آپ کو پتیاس ہزار میں پڑھیں ٹرانسپورٹ کرنا اسلام آباد یا پوری بس میں آپ کو وہی بندے ستر آدمی دو لاکھ میں پڑھے تو وہ جو لوگوں نے دن در سو دو دو سو گاڑی بک بھی کی کوشش بھی کی کہ چلو یہ تعداد تھوڑی سی ہم کو کافل لے کے تو پہنچیں رات کو یا صبح پتہ لگا کہ وہ واپس دیکھیں آپ کو کہ جی یہ آپ لیں بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے میرا جو میرے جو کافلہ تھا جس کی قیادت میرے بھائی کر رہے تھے وہ کافلہ ساڑھے چار گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد تک جو ایک نومل روٹ سے میں آتا ہوں وہ دو دن میں پہنچا چوبیس کو ادھر سے نکلے چھ بجے شاہ پر جورہ بھائد خساب میاں والی رات میاں والی گزاری اگلے دن نکلے صبح جب تک دہود خیل اور میاں خیل والا وہ کلیر نہیں ہوا وہ سی پیک وہ دوسرے دن جا کے ان کو ملے اور بڑی مشکل سے پنجاب کے لیے میری جان دیکھیں پنجابی اس لیے مران خان اس لیے مران خان پیٹیٹیہ یہ نہیں ایک لیلیٹی یہ ایک لیلیٹی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ ہزاروں گھڑیاں یہاں سے لے کی گئیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے یہاں تو اللہ کی مربانی ہے کہ ہماری پاٹی کی حکومت ہے کل ایسا ہو کہ آپ کو گھڑیاں یہاں پہ نہ دی جائیں اور آپ کو اٹھا لیا جائیں تو آپ کی کپیسٹی تو موف تھوزنس اور تھوزنس او پیپل یہاں گھڑی رہا ہے اور پنجاب میں ہمارے ہی ساتھ مارک اٹھائی ہو رہی ہے میرے عزیز پچھلے دیڑ دو ساتھ اور اس کی راول پنڈی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا راول پنڈی بھی پنجاب کا حصہ ہے راول پنڈی کے ساتھ یہ کون کہتا ہے کہ راول پنڈی کے مرے امین ایس ایس گرفتار ہوئے ان کے رشتدار گرفتار ہوئے ان کے گھر چھوڑے گئے بریانہ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا درنہ ابھی بھی جاری ہے تو ذرا ہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے اور دوسرا سوری آئندت سے لیے آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہے سندے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہوت میں اس دھرنے کو لے کے اس اجاز کو لے کے کافی اختلافات اور کافی چیزیں سامنے آ رہے ہیں تو کائی بھی ذرا ہی سواری پہلی بات یہ ہے دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی تھی جو ملسیرہ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی جہاں آپ اس کو تھوڑا سا اگلا جملہ بھی فالو کریں تو انہوں نے کہا تھا دھرنہ ایک سوچ اور ایک اتجاج کا نام ہے انہوں نے ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا کہ لوگ ہو نہ ہو وہ دھرنہ جاری رہے گا that means meant کہ we are in a constant state of protest وہ دھرنے سے لوگ چھوڑ کے نہیں آئے یاد رکھیے گا چھوڑ کے نہیں آئے یہ ظلمت کریں کے پیگی عوام کے ساتھ ان شہیدوں کے ساتھ جن بیچاروں نے مطلب یہ جو یہ جو فتح ہے اس کے جو شہید ہیں اس جمہوریت کے جو مساکر اسلامباد میں شہید ہوئے ہیں پلیز اس کو اس ڈاؤٹ میں نہ لے جائے وہ چھوڑ کے نہیں آئے انہیں گولیاں ماری گئی یاد they were not militants they were common youngsters like you like other people ہم ان کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ کیوں کہتے ہیں ہم کھڑے ہو جاؤ کسی کو رائٹ نہیں آئے کہ کوئی بچہ چاہے ادھر سے ہو چاہے ادھر سے ہو کہ اس کی صرف اپنے اس کے لیے وہ کرے یہ ان کا حق تھا جو وہاں سے آئے ہیں واپس اور انہوں نے اپنا خان سے کیا وعدہ پورا کیا ہے سو پلیز ان کی اس سے یہ سلام ہے ان بچوں کو یہاں پہ میں سر بات نہ کریں یہاں پہ ایک سگن آپ نے بات کی رہا ہے جی اس اس میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں دنیا کے سب سے بہترین ٹرینڈ فوجی کو اسے کہے اسلاح ادھر جمع کرا دو جا کے ایک جگہ میں چوک میں کھڑا کر دو اور تم تمہارے اوپر لائٹ مشین گن کا فائر ہوگا اور تم نے کھڑے رہنا ہے میں دیکھتا ہوں یہ دور ہے جو آپ سی ایم ساکھ گاڑی سے بات کر رہا ہے آپ کون سے چینلز ہیں مہتان ہی آئی اچھا سی ایم آہا آرے سایٹ مران میں کیا میں مہتان ہی سکتا ہے جو آپ لوگ سے پاس کھائیں گے اس کے ذراں پٹکیس سی ایم کی گاڑی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم تو سیف سٹی والوں سے مانگ رہے ہیں سی ایم کی گاڑی تو کیتی میں آئی نہیں سکتی میری بات تو سنیں میری روی آپ پر اگر تھوڑا غور کریں گے سوڑا سا اس کو کلیئر زیل سے سوچیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو آپ میرے بھائی ہیں آپ کو دیکھیں جو میرے بھائی نے سوال کیا بہت اچھا سوال کیا ہے عمر بھائی نے شاید ایک ایک چیز کیا ہے سی ایم کی گاڑیاں پہنچ ہی نہیں سکیں کیپی میں سی ایم نے ایک گاڑی میں وہ بلٹ ریڈلڈ ہو گئی وہ وہی پہ ڈمپ ہو گئی وہیں چھوڑ دی اسلام آباد میں گاڑی چینج کی وہ گاڑی بلٹ پروف تھی اس گاڑی کے چاروں ٹائر پھٹ گ ہے بلٹ پروف گاڑی میں کلپس ہوتے ہیں دس کلومیٹر وہ گاڑی ان کلپس کے اوپر موو کرتی رہی ہے اور اس کے بعد ہنڈر میٹر ہنڈر میٹر آوے فرانک کے پی گاڑی ختم ہو گئی وہ گاڑی وہیں چھوڑ دی اور اس کے بعد پیدل یہ گئے آگے عمر بھائی اپنی گاڑی میں تھے وہاں سے یہ ان کو لے کے وہاں سے وہ ساری گاڑیاں سی ایم کی ذاتی ان کی ان کے ڈبل کیبن سی ایم کے وہ ان کے پاس ہے بلٹ ریڈلڈ ہیں اور وہ ہم نے اس کو بھی بانڈ کی ہے کہ وہ بھی واپس کریں میرے بھائی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہم غیر ذمہ داری سے نہیں دے سکتے ہیں وہ ایک سیکنڈ یہ گاڑی کا آپ نے پوچھا نا جی وہ گاڑیاں بڑے بڑے پروں والے فرشتے آئے اور وہ فرشتے جو ہیں وہ وہ انہوں نے گاڑی وہ گاڑیوں کو اٹھا کے وہ اپنے پاس لے گیا شیخ صاحب عمر صاحب آپ دولوں سے بہت باریکیاں آپ نے بتائیں یہ سارے واقعات کی آپ نے یہ بھی بتا ہے کہ کون ساتھ یار استعمال ہوا اور سے پر سیکنڈ کتنی گھولیاں نکلیں یہ کوئی عہددار کوئی امینے کوئی امینے یہ نہ زخنی ہوتا ہے نہ وہ زہید ہوتا ہے اور آپ نے یہ کی فرمائے کہ سب سے آخر میں لہبور صاحب کی اور بشاہ زیدی کی گاڑی وہاں سے نکل دیں یہ سب سے بڑے عہددار ہیں ہمارے گولی شیل میں ویلوسٹیز آپ کو بتا دوں دونوں کی فیزکس میں وہ چیز ایک ہوتی ہے شیل کا امپیکٹ جو ہوتا ہے گولی تو آپ کو پینٹرٹ شیل کی جو دھمک ہوتی ہے شیل انٹینٹ ٹو کل ہوتا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جو گولیاں برسائی گئیں انڈسکرمنٹ فائرنگ ہوئی وہاں پہ تو کسی کے ماتے پہ نہیں لگا ہوا تھا عمر ایوب ایمینے لیڈر آف تی آپوزیشن وہاں پہ وہ گاڑیوں کو ایڈنٹیفائی کر رہے تھے جو وہاں پہ اسیسنز یا مارکسمن یا سنائپر بیٹھا ہوا تھا ان کو کہا گیا تھا کہ جی ایک سلور لینڈ کروزر ہے جس میں بی بی صاحبہ بیٹھی تھی اور ایک بلیک لینڈ کروزر ہے اس پہ اتفاق سے اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ عمر ایمین خان صاحب کی وزیرالہ صاحب کی لینڈ کروزر تھی ان کو ٹارگٹ کرنا ہے اتفاق سے سیکیورٹی ایجنسیز والوں کی اپنی لینڈ کروزر بھی بلیک کلر کی تھی بولٹ روف انہوں نے ڈز ڈز اس کو مارا سیکنڈی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے جتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی طرف سے گئے تھے جو شہید ہو گئے ان کا تو میں نے کہا ان کی ماں کو بھی سلام ہے جن نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باقی کسی کو نہیں لگیا ہم کو ضرور راضی کر کے راضی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھتے جی پوری کوشش پوری تھی ان کی تارگٹ کرنا اور ہیڈ کرو سکار کہتی ہے گولی چلی نہیں شہید میں ہیں آپ لوگوں نے دکھائے ہیں ہمارے پاس تو آپ لوگوں نے دکھائے ہیں بلکل دیکھیں جو 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 لوگ اپنے کافلوں کو لے کے گئے تھے بلکل ان کی ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے بھی ان کے ساتھ ہی وہاں سے جان اپنی بچائی ہے جس طرح ان کی جان کی تھی اس طرح جو ذمہ دار تھے ان کی جان بھی کی تھی ہر آدمی جس وقت وہ ڈی چاک میں پہنچ گیا یاد رکھیے گا پھر کوئی ایم اے ورکر ایم بی اے میں فرق نہیں ہے جو ڈی چاک پہنچ گیا تھا وہ ان کا ٹارگٹ تھا سو ان کی ذمہ داری بھی بنتی تھی ان کی ان کی لوجسٹکس ان کا کھانا ان کا پینہ ان کے کمبل ان کی واپسی انشور کرنا بلکل ذمہ داری بنتی تھی اور میجورٹی لوگوں نے یہ کیا ہے اگر جس نے نہیں کیا ہے اس کا اتصاب ہو جائے گا وہ تو ہم پہلے ہی انہوں سے کر چکے تھے کوئی ایسے جس نے اپنے ورکر کو ایسے چھوڑا ہے یہاں پہ میں ایک سن یہ یہ ختم آخری چیز میں آخری چیز میں آپ کو بتا دوں ساٹھ سے زیادہ پنجاب پولیس کے لوگ جو کہ موب نے پکڑا تھا ان کو ان کو ریلیس کیا ہم نے واپس دیا پانچ پنجاب پولیس کے لوگ میں نے آپ کو اس کی فوٹوگرپ دیکھے دیئے ایکزیکٹ لوکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں پتھرگٹ وہاں پہ اوپر چوٹی سے میں نے ان کو لیا لوگوں کے ہاتھوں سے میں نے ان کو ریلیس کیا ایک گاڑی میں بٹھایا دس کلومیٹر خود جا کے ڈرائیو کر کے میں نے ان کو چھوڑ کے آیا ریلیس کیا ان کے پاس ایک ریپیٹر بھی تھی جس کے ذریعے وہ لوگوں پہ فائرنگ کر رہے تھے بارہ بور کا آٹھ نمبر کا کارتوس استعمال ہو رہا تھا چھروں والا ان کو میں نے ریلیس کیا اور وہ رو رہے تھے وہ پولیس والے انہوں نے کہا جی ہم لوگوں سے یہ کریا گیا ہے اور ہم پہ یہ آرڈرز اس طرح کے تھے کبھی پہلے ہوئے نہیں کہ میں واضح کر دوں بہت شکریہ جنابی آخری سوال ہے آپ کرنے جی محترمہ میں سب سے پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دوں گا اور پھر پہلے سوال کا سب سے پہلی چیز ہے جی جس وقت کٹی پاڑی اور پتھرگاڑ کے ایریا میں تھا میں ساتھ ہی تھا مشرف بی بی کی ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا اور علیہمین خان صاحبی اتفاق سے ادھر یہ تھے کیونکہ ہم لوگ ہزارہ موٹروے کو کھول کے پہلے برہان اور اس کے آگے پہ یہی پہ ہم لوگ گئے تھے بار جی ایک سیکنڈ سار اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہم لوگ آگے ہی جا رہے تھے وہاں پہ جا کے ڈائریکشنز دیں لڑکوں کو کس طرح پتھرگاڑ کھوڑنا ہے کیونکہ پہلے سے اس چیز سے گزر چکے تھے لڑکوں نے کھولا لوگوں نے کھولا پی ٹی آئی کے ساتھیوں نے کوئی ایسی بات نہیں تھی اور دوسرا آپ پہلے سوال آپ فائنل کال کے فائنل ہماری فائنل جس طرح میرے بھائی نے کہا ہے ہمارا یہ درنہ آن گوئنگ ہے ہم نے اس کو کال آف تو نہیں کیا درنہ ایک مطلب ری ایکٹیویٹڈ ہے جب ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ ہی نہیں سکے جب فائرنگ ہوتی ہے لائی بولٹس آ رہی ہوتی ہیں تو کون وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے اندر ایک بہت سے لائیمل جو ہیں ان کے اوپر بات ہوگی اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے شیئر کریں گے ایسے ہم کو ہوائی بات آپ سے نہیں کرنا چاہتے آخری بات یہ ہے کہ ہماری ڈیڈ بوڈیز جو ہیں جو انہوں نے جیسے شفیق والی تھی ان کے پاس اور بھی ہیں تو وہ ہمارے حوالے کی جائے اور یہ جو لوائکین کے پاس جا رہے ہیں یہ جو دیکھیں نا بچارے کو غریب بڑھ کر تھا کوئی ریسورسز والا تھا کوئی نہیں تھا یہ اب ان کی فائملیز کو بھی جا کے ٹیررائز کر رہے ہیں یہ پنجاب بڑھ سلامبال کے کہ جی آپ اس کو وہ کریں پی ٹی آئی سے وہ کریں آپ نہ مدعی بنیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندگی اس کو بند کریں یہ ایسے چھپے گا نہیں ایک ہم نے ہیلپ لائن جو ہے وہ لانچ کی آج اس پہ آج شام سے کام شروع ہو جائے گا کہ جو لوگ دیکھیں ہم سب تک نہیں پہنچ رہے یہ جو سیچویشنز ہمارے یہ نمبرز ہوں گے شام کے بعد یہ کام کرنا شروع کر رہے گا دیٹس کے حوالے سے انجریز کے حوالے سے ہاں ورکر فیسیلٹیشن کے حوالے سے جہاں ورکر بچارہ کی جیل میں ہم پہنچ رہے ہیں ہم نہیں پہنچ شکتے تو ان کے کو رشتہ دار ہیں ان کے کو عزیز ہیں کسی بھی قسم کی بھی ہیلپ پاکستان طریقہ انصاف کہ وہ جوان جو اس اعتجاج میں گئے اور وہ کئی فسے ہوئے ہیں ان کے لوائکین ہم سے رابطہ کرنا چاہے اور وہ ہم سارا ڈیٹا لے کے ہم اپنے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے بچوں کو ایسے نہیں چھوڑیں گے